بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہائیت رحم کرنے والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے اللہ میرے علم اضافہ فرما ہم تحطیف ایٹا مارکٹ کی کمپریہنشن کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں کریں گے انٹروڈیوسنگ یورسیلف اپنا تعریف کروانا انٹروڈیوس کرانا اپنا تعریف کرانا پیارے بچوں قرآن مجید اللہ تعالی کا تعریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچوں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ وہ کون ہے اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے وہ اکیلہ ہی ہے ہمیں ساری دعائیں اور ہاتھتیں اسی سے مانگنی چاہیے وہی قیامت کے دن کا مالک ہے ہمیں بھی اس نے پیدا کیا ہے دنیا کی ہاتھیز کو پیدا کیا ہے تو پیارے بچوں اللہ سے دوستی کریں اور دوستی تب ہی ہو سکتی ہے جب کسی کو جانتے ہوں تو اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں یاد کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں علامہ اقبال کا کیا خوب شیر ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اگر ہمیں زمانے میں عزت چاہیے تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا پیارے بچوں ہم عزت چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں تو اچھے مسلمان اچھے انسان بن جائے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اپنا تعارف کراتے ہیں تو جب بھی آپ کسی سے ملیں تو سب سے پہلے اس کو گریٹ کرتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ گریٹ کیسے کرتا ہے ہاؤ ڈو مسلم گریٹ وہ السلام علیکم کہتا ہے السلام علیکم کا مطلب ہے سلامتی ہو تم پر یعنی ایک اعلان ہے کہ میں تمہیں امن اور سلامتی بھیجتا ہوں اور السلام علیکم کا جواب ہے وَالَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں لڑکیوں سے لڑکوں کو ہاتھ نہیں ملانا چاہیے لڑکی آپس میں ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں لڑکیاں بھی ملا سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ ملانے سے گناہ جڑھتے ہیں لیکن لڑکی اور لڑکی کا ہاتھ ملانا درست نہیں ہے قرآن مجید میں سلام اللہ کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی پہ سلام بھیجا ہے اور جب مسلمان مومنین جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک دعا ہے جو ایک طرح سے اعلان بھی ہے کہ اسلام علیکم تم پر سلامتی ہو کہ میں کوئی بری نیت نہیں رکھتا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں اس کے علاوہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کہنا چاہئے بے شک گھر خالی ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد اپنا تعریف کرانا چاہیے کہ میں کون ہوں تو سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ اپنا نام بتائیں می نیم ایز اسلم یا آئشہ جو بھی آپ کا نام ہے می نیم ایز اسلم میرا نام اسلم ہے پھر اس کے بعد اپنی عمر بتائیں میں داس سال کا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنی ہابی بتائیں کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے آئی لاؤ کرکٹ جیسے اس بچے کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے تھینک یو فار یور ٹائم اور پھر پولائٹ ہوتے ہوئے کیونکہ اپنے تعریف میں آپ نے دوسرے کا قیمتی ٹائم لیا تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں تھینک یو فار یور ٹائم اور پھر اس کے بعد آخر میں آئی لک فارور ٹو میٹ یو اگین آپ کہیں گے کہ میں انشاءاللہ اس کے بعد بھی تو یہ ہمارا تین سٹیپ میں انٹروڈکشن پورا ہوتا ہے سب سے پہلے گریٹ کرنا پھر آپ نے آپ کو بتانا اپنا نام اپنا عمر اور اپنی ہاو بھی بتانا اور آخر میں پھر شکریہ ادا کرنا دوسرے کے ٹائم لینے کا تو اس کے علاوہ جن چیزوں کا آپ کا خیال رکھنا چاہیے میک آئی کانٹیکٹ جب دوسرے سے بات کر رہے ہوں تو اس کی طرف مو کریں سمائل موہ پہ مسکراہت رکھیں اور بی پولائٹ اور نرم دلی کا رویہ اختیار کریں تو اب ہم آپ پریکٹس کر لیں ان جملوں کی تو پہلے جب بھی آپ کسی سے ملیں تو کیا کہنا ہے السلام علیکم پھر اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوز کرانا ہے جو بھی آپ کا نام ہے آئیشہ احمد جاوید اپنا نام بتائیں اور پھر اس کے بعد بتائیں کہ آئی ایم ڈیش یئر اوڈ آئی دا سال کے بھی ہو سکتے ہیں گیارہ سال کے بھی بارہ سال کے بھی تو اپنی ایکزیکٹ عمر بتائیں اور پھر اپنی ہابی بتائیں آئی لف گیمز آئی لف پینٹنگ آئی لف ریڈنگ بک ریڈنگ آئی لف ڈوئنگ ایکسرسائز تو آپ کی مختلف ہابیز یا مشکلے ہو سکتے ہیں فارغ وقت میں اور پھر اس کے بعد thank you بولیں thank you for your time تو یہ آپ کا تین سٹیپس میں انٹروڈکشن پورا ہو گیا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو